موسیقی ابنِ اتاش قسط نمبر سولہ دربان بھاری پردہ تھوڑا سا سرکا کر کمرے میں داخل ہوا اس کے جسم پر دھورنگا لباس تھا سفید تحمد اور کرتہ پہنے دربان کے سر پر لار رنگ کا مختصر سا امامہ بنا ہوا تھا کمرے میں عطلوں سو کمخواب کے پردے لٹک رہے تھے آب نوس کی بنی منقش مسہری کے ایک دیوار کے ساتھ تخت تاؤس کے مانند سجی تھی یہ دنس کوکے دائیے کبیر احمد بن عبد الملک اتاش کا خصوصی کمرہ تھا دربان کمرے میں داخل ہو کر ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے کمر تک جھک کر دائیے کبیر کے سامنے کورنش بجال آئی احمد بن اتاش کمرے کے دبیز قالین پر پاؤں لٹکائے شہانہ چاہو جلال کے ساتھ متمکن تھا دربان نے سیدھے ہوتے ہوئے کہا شیخ الجبل کا ایلچی باریابی کی اجازت چاہتا ہے دائیے کبیر کی پیشانے پر بل پڑ گئے شیخ الجبل کا ایلچی کب کب آیا شیخ الجبل کا ایلچی ابن اتاش کے لہجے میں غصہ نمائیا تھا وہ ایک دم اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی بھاری بھرکم کبا کو سمیٹھتے ہوئے بولا شیخ الجبل کے ایلچی کو اجزت و احترام کے ساتھ فوراً بلائیا جائے کچھ ہی دیر بعد دربان کمرے میں دبارہ داخل ہوا تو اس کے ہمراہ ایک اجنبی تھا اجنبی دائیے کبیر کے سامنے نہ چھکا وہ تن کر کھڑا رہا دائیے کبیر سمجھ گیا کہ اجنبی فدائی کے درجہ میں ہیں باطنوں کے فدائی درجہ میں سب سے کم تھے لیکن عادت و اتوار کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوشک تھے وہ دراصل پوری طرح اپنے حواس میں ہی نہ ہوتے تھے لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کسی نشہ کے زیرے اثر یا ذہنی طور پر مفلوج تھے زیادہ تر فدائی چالاک اور شاتر ہوتے تھے دائیے کبیر نے دربان کو کمرے سے باہر جانے کا اشارہ کیا جب دربان چلا گیا تو دائیے کبیر نے از خود آگے بڑھ کر اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا اب دائیے کبیر اور فدائی آمنے سامنے تھے سب سے پہلے دائیے کبیر ابن اتاش نے بات کی اگلے لمحے فدائی نے اپنے لباس کے اندر ہاتھ ڈالا اور جب باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک دو دھاری خنجر چمک رہا تھا خنجر کے دستے میں سرخ یاکوت جڑے ہوئے تھے خنجر دکھانے کے بعد فدائی نے اپنی بائیں کلائی سے آستین ہٹائی تو لارڈھنگ کا ایک چھوٹا سا رومال اس کی کلائی پر مدہ تھا فدائی کی تمام نشانیاں دے کر ابن اتاش مطمئن ہو گیا اور فدائی سے بیٹھنے کے لیے کہا اب فدائی اور دائیے کبیر آمنے سامنے بیٹھے تھے دائیے کبیر نے پوچھا بولو کیسے آنا ہوا فدائی نے دائیے کبیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ایک جواب دیا ابو سلیم بغدادی کا سر کاٹنے جامعہ غزالی کے استاد ابو سلیم بغدادی کا مجمعہ آمنے سر کاٹ دینے کا کام سوپا گیا ہے مجھے اس کے علاوہ شیخ الجبل کی طرف سے آپ کے لیے بھی حکم ہے میرے لیے حکم ابن اتاش سیدھا ہو کر بیٹھ گیا شیخ الجبل کا حکم بے اپنا اہمیت رکھتا تھا کیونکہ شیخ الجبل دائی و دعات تھے گویا حسن بن سباہ کا جانشین کیا بھزرگ فدائی نے شیخ الجبل کا پیغام بھی زبانی ہی سنایا شیخ الجبل نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ دعوت خانے کے مہمانوں کی تعداد روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے جنت میں آنے والے نوجوانوں کی تعداد پہلے سے گھٹ رہی ہے خوف و حراس پھیلانے کے ساتھ ساتھ دعوت خانے کی تربی توجہ دے دیئے اگر مہمانوں کی تعداد یہی رہی تو نئے فدائی تیار نہ ہو سکیں گے باطنیوں میں پیغام رسانی کا یہی طریقہ تھا کبھی کوئی پیغام لکھ کر کہیں نہ بھیجا جاتا تھا کیونکہ اس طرح زاز افشاہ ہونے جانے کا ڈر تھا ابن اتاش گہری سوچ میں ڈوب گیا اسے خود احساس تھا کہ دعوت خانہ ویران ہوتا جا رہا ہے اب اسفہان کے لوگ شام کے بعد گھروں سے نکلتے ہی نہ تھے دعوت خانے کا کام صرف دن ہی دن میں چل رہا تھا احمد بن عبد الملک اتاش نے اسفہان کے قریب دزگو کے راستے پر دعوت خانہ کے نام سے ایک ادارہ قائم کر رکھا تھا دعوت خانہ احمد اتاش نے قائم کیا اسفہان کے لوگ یہاں جوکدر جوک آنے لگے احمد کے اثر میں آ کر اکثر لوگ اسماعیلی مصب قبول کر لیتے دعوت خانے کی تحریک سے جن لوگوں نے اسماعیلی مصب قبول کیا تھا ان کی تعداد تیس ہزار تھی ابن اتاش کا دعوت خانہ خوف و حراس کی فضا سے پہلے دن رات چلتا تھا یہاں اہل اسفہان آ کر بیٹھتے سستے داموں کھانا کھاتے مفت مشروبات پیتے داستانے سنتے اور بازیگروں کے تماشے دیکھتے جو لوگ یہاں متواتر آتے رہتے تھے انہیں پتہ ہی نہ چلتا کہ کب باطنی مبلغوں نے ان کے دل میں اپنے مذہب کی روح پھوکتی دعوت خانے کے مہمان باطنی ہو جاتے نوجوانوں کو فدائی بنانے کے لیے خفیہ طور پر قلال موت بھیج دیا جاتا بڑے لوگ باطنوں کے رفیق یا لاسک بن جاتے تھے کیوں دعوت خانے کا نظام چل رہا تھا لیکن جب سے شہر کے حالات بگڑے تھے دن میں بھی دعوت خانے کی طرف آنے والے لوگوں کی تعداد کم ہو گئی تھی ابن عطاش کے لیے مشکل تو یہ تھا کہ ایک طرف اسے دعوت خانہ پہلے سے بڑھ کر چلانے کا حکم آ پہنچا تھا تو دوسری طرف شہر میں خوف و حراس جاری رکھنے کے لیے سابقہ حکم کو بھی برقرار رکھا گیا ہے یہ ایک مشکل بات تھی ابن عطاش متفکر ہو گیا کیونکہ شیخ الجبل کا حکم خدای حکم کا درجہ رکھتا تھا فدائی یقایق اپنی جگہ پر اٹھا اور کھڑا ہو گیا اور پھر کہنے لگا پیغام آپ تک پہنچ گیا ہے اب میں اجازت چاہتا ہوں ابن عطاش بھی اٹھ کر کھڑا ہوا ٹھیک ہے تم جاؤ اور فدائی کمرے سے نکل گیا یہ قلعہ دنس کو میں موجود ابن عطاش کی پرتکلف اور پرتائیو شرحائش گاہ تھی ابن عطاش اپنی دکان بند کر کے صرف جمعہ کے روز ہی یہاں آیا کرتا تھا باقی سارا ہفتہ وہ اہلِ اسپہان کی نگاہوں کے سامنے رہتا دن بھر عام مسلمانوں کے ساتھ گھل مل کر کاروبار کرتا اور شام کو سب کے سامنے اپنے گھر چلا جاتا ابن عطاش کا گھر شہر کے ایک آباد محلے میں تھا اس نے اپنے گھر کے ایک خفیہ کمرے کے فرش سے دعوت خانے کے تہ خانے تک ایک لبی سرنگ نکال رکھی تھی وہ شام کو اہلِ اسپہان کے سامنے اپنے گھر میں داخل ہوتا عشاء کی نماز اہلِ محلہ کی مسجد میں ادا کرتا اور پھر اپنے گھر سے سرنگ سے دعوت خانے کی وسیع و عریض تہ خانے میں جا پہنچتا یہ تہ خانہ دو حصوں پر مشتمل تھا جس قدر دعوت خانے کی عمارت باہر سڑک پر ایک وسیع و عریض عمارت کے حیثیت سے استعداد دکھائی دیتی تھی اسی قدر وسیع و عریض تہ خانہ عمارت کے نیچے پھیلا ہوا تھا اس تہ خانے کے دو حصے تھے ایک حصہ ابن عطاش کا دفتر خاص تھا جس میں ہر سہولت اور تائیش کا احتمام کیا گیا تھا جبکہ دوسرا حصہ اس بیانک جھنم پر مشتمل تھا جس میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے اور کیلے مکوڑوں کی زد میں سسکتی ہوئی زندگی تھی قلعہ دزگو اور عمارت خانہ دو الگ الگ مقامات پر واقع تھے قلعہ دزگو اسپہان سے تین میل دور تھا جبکہ دعوت خانہ شہر کے ہی اندر تھا ابن عطاش کے گھر سے سرنگ نکل کر دعوت خانے تک آتی تھی ابن عطاش کا نظام بے حد نظم و ضب اور اصولوں کی سخت پابندی کی وجہ سے قائم تھا اسپہان کے شہریوں میں خوف و حراز پھیلانے کا کام بھی ابن عطاش کے ذمہ تھا اور دعوت خانے کی بدولت نئے باطنی بھرتی کرنا بھی ابن عطاش کی ذمہ داری تھی دعوت خانے سے صرف تین کلومیٹر شمال کی طرف ایک دشوار گزار پہاڑی پر دزگو کا قلعہ تھا اس قلعے سے چند کلومیٹر مغرب کی طرف باطنیوں کا دوسرا بڑا قلعہ شہوز تھا اسپہان شہر کا حفاظتی حصار شرکن غربن دو مضبوط قلعوں پر مشتمل تھا جو مسلمانوں کے پاس تھے ابن عطاش خود کو اہل اسپہان کا بے تاج بادشاہ سمجھتا تھا اس کی کالی دنیا زمین کے نیچے آباد تھی جبکہ اس کی انتظامی اور جاسوسی طاقت اس کے مرکز دزگو میں محفوظ تھی دوسرا دائیے کبیر شاہ دزگو کے قلعہ میں مقیم تھا شاہ دزگو کا براہ راست تعلق قلعہ دزگو کے ساتھ تھا اور ہر معاملے میں آخری حکم اپنے عطاش کا ہی سمجھا جاتا تھا اسپہانیوں کے شبو روز گزرتے رہے لوگ دعوت خانے کی سمت کھیچے چلے آتے رہے اور خطرناک باطنیوں کی تعداد میں روز افضو اضافہ ہوتا رہا یہاں تک کہ یہ حالات آپ اہنچے جن کی وجہ سے اب اہل اسپہان شہر چھوڑ کر جانے تک تیار تھے نابینا فقیر الوی مدنی ابن عطاش کے باپ کے زمانہ سے باطنی مذہب کا پیروکار تھا وہ ابن عطاش کا دست راز تھا جتنے لوگ اسپہان کی راتوں میں غائب ہوئے ان میں زیادہ تر کو بہکانے کا کام اسی نابینا فقیر نے سر انجام دیا الوی مدنی ایک نابینا شخص تھا جب شام کے سائے بڑھنے لگتے تو وہ کچھے کی سرے پر کھڑا ہو جاتا اور ہاتھ بلند کر کے یہ کہتا جو اس نابینا کا ہاتھ پکڑ کر کچھے سے اس کے گھر تک پہنچا دے گا خدا اسے نیک عجر دے گا جو شخص اس اندھے کی رہبری کر کے اسے طویل اور تاریخ کچھے سے گزار کر ایک ویران سرائے کے پاس پہنچتا تو الوی مدنی سرائے کے اندر داخل ہو جاتا اور اس کے ساتھ رہبر کو گھسیٹ کر اندر لے جاتے جہاں سے وہ کبھی نہ باہر نکل سکتا یہ سلسلہ جاری رہا لوگ رفتہ رفتہ شاہر سے غائب ہونے لگے جس سے خوف و حراس پھیل گیا قلال موت کے بعد اسفہان گھی باطنیوں کا بڑا مرکز تھا اور اسفہان کا کل مختار آج کل ابن اتاش تھا اہل اسفہان کی نظر میں ابن اتاش کی شرافت اور امانداری تسلیم شدہ تھی وہ تو یہ بھی نہ جانتے تھے کہ ابن اتاش کا کوئی تعلق دعوت خانہ کے ساتھ بھی ہے ابن اتاش کو کبھی کسی نے دعوت خانے کی جانب جاتے نہ دیکھا تھا دن میں بعض اوقات بڑے بڑے مسلمان علماء حتی کہ ابو سلیم بغدادی جیسے لوگ بھی ابن اتاش کی دکان پر آتے اس کے ساتھ بیٹھتے قہوہ پیتے باتیں کرتے اور چلے جاتے گویا کسی کو بھی ابن اتاش کی اصلیت پر شک نہیں تھا ایک روز ابن اتاش حسب مامور اپنی دکان پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر بازار میں گزرتے ہوئے ایک شخص پر پڑی وہ بری طرح چونک گیا اور دیدے پھاڑے اس شخص کو گھورنے لگا وہ بہت حیران تھا دراصل اس کی نظر لائٹس پر پڑی تھی وہ لائٹس کو اچھی طرح جانتا تھا لائٹس کو یوں آزاد پھرتا دیکھ کر ابن اتاش کا ماتھا ٹھنکا یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے سوچا حکومت اسفہان کا ایک خطرناک مجرم کو یوں کھلا چھوڑ دیا گیا تھا یہ قیناً کوئی سازش تھی ابن اتاش کا ذہن چکی کی طرح گھومنے لگا اس نے گھاکوں کو نظر انداز کیا اور دکان میں موجود اپنے ایک ملازم کو آوازیں دینے لگا جو ہی ملازم ابن اتاش کے پاس آیا ابن اتاش نے اپنی تجوری سے چاندی کی ایک اشرفی نکالی اور ملازم کی اتھیلی پر دھر دی ملازم نے ایک نظر ابن اتاش کی آنکھوں میں دیکھا آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی بات ہوئی اور ابن اتاش کا ملازم دکان سے باہر چل دیا چند لمحے مزید گزرے ابن اتاش نے بڑی اجلت سے گھاکوں کو فارق کیا اور خود بھی دکان سے باہر کی طرف لپکا دکان سے باہر پاس ہی ایک سکون کے پہلو میں ابن اتاش کا وہی ملازم منتظر کھڑا تھا ابن اتاش نے اسے دور جاتے ہوئے لائیت اسلامہ کی طرف ہلکا سا اشارہ کر کے انتہائی تیز لیچے میں کہا فوراں اس شخص کا پیچھا کرو سعید سے کہہ دو کہ وہ ہر قیمت پر اس شخص کا کھوج لگائے ہو سکے تو اسے ختم کرتے لیکن صفائی کے ساتھ آج رات یہ شخص مر جانا چاہیے وہ بہت اہم کام ہے کوئی کوتا ہی نہ کرنا ابن اتاش کا ملازم جو غالباً اس کا کوئی خفیہ کا رمدہ تھا کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح دور جاتے ہوئے لائیت اس کے پیچھے لپکا لائیت اس کی نگاہوں کے سامنے تھا بازار میں زیادہ بھیڑنا تھی اور دور جاتا ہوا دراز قد لائیت اس صاف دکھائی دے رہا تھا ابن اتاش کا ملازم لمبے لبے ڈھگ برتا لائیت اس کے نزدیک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک حاکم شہر کے چند سپاہیوں کا ایک دستہ ایک جانب سے نموتار ہوا یہ دس پندرہ سپاہی تھے گھوڑوں پر سوار سپاہی بازار کے بیچوں بیچ گزرنے لگے ابن اتاش کا ملازم بری طرح ست پٹا گیا اب اسے لائیت اس دکھائی نہ دے رہا تھا وہ اپنی جگہ پر تڑک کر رہ گیا اور اس کا دل و دماغ یہ چاہتا تھا کہ سپاہیوں کا دستہ پلک چھپکنے میں سامنے سے ہٹ جائے لیکن جو ہی سپاہیوں کا دستہ سڑک کو اگور کر کے سامنے سے ہٹا ابن اتاش کے ملازم کی سٹی گم ہو گئی یہ دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے توتے اڑ گئے کہ اس کا شکار اچانک غائب ہو چکا ہے اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا ابن اتاش کا ملازم دیوانہ وار دوڑا اور بری طرح گھبرا گیا اسے معلوم تھا کہ جب ابن اتاش کو اس کی کوتاہی کی خبر ملے گی تو وہ بھڑک کر اسے فرن قتل کر دینے کا حکم دے دے گا اپنی جان کے خوب سے اپن اتاش کا ملازم بولہ ہو رہا تھا وہ بھاگا بھاگا اس جگہ پہنچا جہاں آخری مرتبہ اسے لائٹس کی جھلک دکھائی دی تھی وہاں پہنچ کر رک گیا لائٹس کہیں نہیں تھا اسے بادار میں دائی طرف ایک تنگ سی گلی مڑکیو بھی دکھائی دی وہ دیوانہ وار اس گلی میں دورتا چلا گیا گلی خاصی لمبی تھی اسے دور تک لائٹس کہیں دکھائی نہ دے رہا تھا لیکن اس امید پر وہ آگے نہ آگے کہیں ضرور دکھائی دے گا ابن اتاش کا ملازم پاگلوں کی طرح دوڑتا رہا یہاں تک کہ وہ گلی کے وز سے بھی آگے نکل گیا یہاں سے پھر ہر دو اطراف میں یعنی شرکن غربن دو گلیاں نکل رہی تھی ابن اتاش کا ملازم بھری طرح سٹ پٹا گیا اب وہ کیا کرے اس طرف کو جائے اس کا بدن تھر تھر کانک رہا تھا اسے یقین تھا کہ ابن اتاش اسے مار دے گا باطنیوں میں ذرا سے بھی کوتاہی کرنے والوں کی سزا موت تھی ابن اتاش کا ملازم گومگو کے عالم میں کھڑا چاروں طرف نظریں دھوڑا رہا تھا کہ اسے سامنے گلی میں سے دو اشخاص اپنی جنرل آتے دکھائی دئیے اس نے فوراں خودبر قابو پانے کے لئے اپنے بدن کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور یوں بے پرواہی سے آگے بڑھنے لگا گویا یہ تاثر دینا چاہتا ہو کہ اسے قسم کی کسی قسم کی پریشانی نہیں ابن اتاش کا ملازم عام انداز میں چلتا ہوا اسی جانب بڑھ رہا تھا جس طرف سے دو لمبے ترنگے شہری آ رہے تھے ابن اتاش کے ملازم نے اپنے جذبات پر خوب ماہرانہ انداز میں قابو پا لیا اور بڑی بے پرواہی کے ساتھ ان اشخاص کے پاس سے گزرنے لگا لیکن اگلا لمحہ اس کے لئے زندگی کا سب سے بھاری لمحہ ثابت ہوا جو بھی لمبے ترنگی شہری اس کے پاس سے گزرنے لگے یکا یک انہوں نے بجلی کی سلپک کے ساتھ اپنی شمشیریں نکال لی خبرتار ہننے کی کوشش بھی مت کرنا تم پولیس کی حراسط میں ہو سلاح الدین کی ترطیب ترکیب کارگر رہی تھی اسے رئیسہ محل نادرہ بیگم نے مجبور کیا تھا کہ عبد الملک عطاش کے بیٹے ابن عطاش کو پرکھا جائے کوتوالے شہر ابن عطاش پر شک کرنے کے لئے تیار نہیں تھا لیکن جب رئیسہ محل نے اسرار کیا تو وہ دور ہی دور سے اسے پرکنے کے لئے راضی ہو گیا دراصل خود سلاح الدین ابن عطاش کی بہت عزت کرتا تھا اسے رائی برابر بھی توکو نہیں تھی کہ ابن عطاش پر رئیسہ محل کا شک درست نکلے گا لیکن اس نے حاکم شہر کے کہنے پر رئیسہ محل کا شک دور کرنے کے لئے یہ منصوبہ ترتیب دیا تھا اس نے اپنی بنائی ہوئی ترکیب کے مطابق کراختائی نوجوان لائٹس کو ابن عطاش کی دکان کے سامنے سے گزرنے کے لئے کہا اگر ابن عطاش یا اس کا کوئی کرندہ لائٹس کا تاقب کرنے کی کوشش کرتا تو کوتوالے شہر کی ترکیب کے مطابق سپاہی تاقب کرنے والے کا راستہ کار دیتے ترکیب کامیاب رہی تھی سپاہیوں کا دستہ جو ہی ابن عطاش کے ملازم کے راستے میں آیا لائٹس اس کی نگاہوں سے غائب ہو گیا دراصل ٹھیک اسی وقت جب سپاہیوں کا دستہ سرک پر سے گزر رہا تھا لائٹس کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ایک گھڑ سوار نے آن واحد میں اپنا گھوڑا لائٹس کے حوالے کیا اور اگلے لمحے لائٹس گھوڑے پر بیٹھا بغلی گلی میں مر چکا تھا گلی مڑتے ہی لائٹس کا گھوڑا ہوا سے باتے کرنے لگا اور پلک چھپکتے ہی لائٹس اسفہان کی گلیوں میں گم ہو گیا گویا رئیسہ محل کا شک درست تھا چنانچہ تیشدہ منصوبے کے مطابق تعاقب کرنے والے ابن عطاش کے ملازم کو دھر لیا گیا اور اب وہ پولیس کے دو تلومن سپاہیوں کی شمشیروں کی زد پر تھا لیکن افسوس کے صلاح الدین کے سپاہی ابن عطاش کے ملازم کو گرفتار نہ کر سکے کیونکہ اس نے سپاہیوں کے ہاتھ لگنے کی بجائے مر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس نے پلک چھپکتے ہی اپنے لباس میں ہاتھ ڈالا اور تیز چمکتا ہوا خنجر نکال کر اپنے ہی پیٹ میں گھوپ لیا دونوں سپاہی حقہ بکہ رہ گئے ابن عطاش کا ملازم اپنی آنتے اور کلیجہ خود ہی کار چکا تھا وہ زمین پر گرا تھوڑی دیر کیلئے تڑپا اور پھر اس نے جان دے دی